السلام علیکم ورحمت اللہ ہلو دیر فرینڈز آئی ویلکم آل آف یو تو مای یوٹیوب چینل جے اینڈ کے آئیڈیل اکیڈمی دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کچھ دنوں سے انڈین نیشنل مومنٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اور آج اس سیریز کا جو تھرڈ لیکچر ہے یہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو دوستو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو فیمل سپروائزر کے لیے جن ہمارے سبسکرائبرز ہمارے سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے ان کے لیے جو فیمل سپروائزر کے سیلبس میں سپیشلائزیشن والا پارڈ دیا گیا ہے سوشالوجی والا پارڈ دیا گیا ہے اس کو ہم جلدی سے سٹارٹ کرنے والے ہیں تو جنہوں نے بھی جن کنڈیڈیٹس نے بھی فیمل سپروائزر کے لیے اپلائی کیا ہے ان کے لیے خوشکبری ہے کہ اب ریگولر بیسز پہ ڈیلی بیسز پہ ان کے لیے بھی لیکچرز اپلوڈ کیے جائیں گے تو دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جینڈ کے کا پارٹ ہے وہ بھی چل رہا ہے انڈیان نیشنل مومنٹ یا مین جی کے کا جو پارٹ ہے وہ بھی چل رہا ہے اور اس کے ساتھ سپیشلیزیشن کا بھی تو تین سیکشنز آپ کے ایک ساتھ چلیں گے تو ٹھیک ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے میری پھر سے ایک بار گزارش رہے گی کہ جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو ہماری چینل پر نئے فرنڈس آتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو چلیا ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر یہ لیکچر نمبر تھرڈ ہے ہمارے اس سیریز کا تو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا ہے انڈیان نیشنل مومنٹ کے بارے میں جو ریولٹ آف ایٹین ففٹی سیون ہے اس کے قوزز کیا تھے اس کے ایفیکٹس کیا تھے اس کے سینٹرز کیا تھے لیڈرز کون تھے وہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اور اس کے بعد ہم نے انڈیان نیشنل کانگرس کا پورا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کل ہم نے اس کے سیشنز کے بارے میں جو امپورٹنٹ سیشنز تھے انڈیان نیشنل کانگرس کے ان کے بارے میں ہم نے کل ڈسکسن کی تو آج اس کے آگے ہم چلیں گے دیکھیں گے کہ اس کے آگے کیا ہوا پھر اورو بندو گوش کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا اورو بندو گوش کا ذکر ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی کیا انہوں نے ایک جرنل پبلش کیا جس کا نام تھا نیو لیمپس فور اولڈ نیو لیمپس فور اولڈ یہ جرنل پبلشیڈ بائی شری اورو بندو گوش ٹھیک ہے اور یہ ایک 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 سٹیمیٹک کریٹیک آب دو موڈریٹس ٹھیک ہے چونکہ ہم نے پڑھا کہ آراب بندو گوش جو تھے آراب بندو گوش جو تھے وہ لال بال اور پال کے ساتھ یعنی لالا لاج پترائی بال گنگا در تلک اور جو گوپال کرشنگوکلے ہیں ان کے ساتھ وہ اس ایکسٹریمسٹ پالسی میں ایکسٹریمسٹ گروپ میں شامل ہوئے تھے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا پھر انہوں نے بھی جس طرح سے لال بال اور پال کا ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کریٹسائز کیا کانگریس کو اسی طرح ایک کریٹسزم آراب بندو گوش نے بھی کیا اور انہوں نے اپنے جرنل نیو لیمپس فور اولڈ میں کانگریس کو کریٹسائز کیا آگے دیکھتے ہیں جو ریڈیکل وینگ تھی انڈیان نیشنل کانگریس کی ٹھیک ہے that emerged at the end of the 19th century and is known as extremist group یعنی جو شدت پسند گروپ تھا کانگریس کا جو moderate ideology میں believe نہیں کرتے تھے جنہوں نے moderate ideology کو کریٹسائز کیا وہ 19th century کے end میں امرج ہوئی وہ والا گروپ جو ہے وہ والا faction جو کانگریس کا تھا وہ 19th century کے end میں امرج ہوا یعنی 1895 سے اس کے بعد اس کے بعد یعنی وہ جو radical group تھا جو شدت پسند group تھا وہ امرج ہوا اور اس group کا نام دیا گیا extremists اور extremistic group ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کے main leaders جو تھے اس group کے main leaders جو تھے وہ تھے لالا لاج پترائی بالگنگا در تلک بپن چندر پال اورو بندو گوش یہی ہم ابھی اورو بندو گوش کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ان میں سے تلک جو تھے بالگنگا در تلک یہ بھی یہ مطلب ان میں سے بھی زیادہ extremist تھے یہ ان چاروں میں سے زیادہ جو شدت پسند تھے کانگریس میں وہ تھے بالگنگا در تلک اور انہوں نے ہی assert کیا انہوں نے ہی زیادہ زور دیا اس بات پہ کہ سوراج is my birth right سوراج means self rule سوراج کا مطلب جو ہے وہ ہے self rule ٹھیک ہے self rule یعنی ہم خود انڈیا کے لوگ انڈیا پر حکومت کریں گے یہ ہے سوراج کا مطلب تو سوراج کا مطلب جو ہے وہ ہے self rule تو سوراج پر زیادہ assertion جو دیا زیادہ زور جو دیا وہ دیا بالگنگا در تلک نے اور انہوں نے ہی کہا کہ سوراج is my birth right سوراج جو ہے self rule یہ میرا بنیادی حق ہے and I shall have it اور یہ میں حاصل کر کے رہوں گا اور یہ میں حاصل کر کے رہوں گا انگریزوں سے اس کے ساتھ ساتھ تلک جو تھے بالگنگا در تلک انہوں نے دو نیوز پیپر سٹارٹ کیے یہ بہت سارے ایگزیمز میں پوچھا گیا ہے کہ انہوں نے دو نیوز پیپر important نیوز پیپر جو تھے وہ سٹارٹ کیے ایک تھا ان میں سے مہارتہ جو کی انگلیش میں ایشو ہوتا تھا اور دوسرا نیوز پیپر جو تھا وہ تھا کیسری اور یہ مراتھی لنگویج میں ایشو ہوتا تھا ٹھیک ہے تو دو نیوز پیپر ایمپورٹنٹ ہے مہارتہ انگلیش اور کیسری ان مراتھی اور انہوں نے ہی شیواجی فیسٹیول کو ریوائیو کیا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے سٹارٹیڈ لیکن ایکچولی انہوں نے ریوائیو کیا اس شیواجی فیسٹیول کو ٹھیک ہے تاکہ جو نیشنل ازم کا جذبہ ہو وہ پائدہ ہو لوگوں میں ٹھیک ہے تو آپ نے پارٹیشن آب بنگال کے بارے میں بھی سنا ہوگا پارٹیشن آب بنگال جو ہے یہ ٹونٹی آب جولائی نائنٹین زیرو فائف کو آرڈر کیا گیا اور یہ کیا لارڈ کرزن نے اس ٹائم جو انڈیا کے وائس رائے تھے وہ تھے لارڈ کرزن اور انہوں نے ٹونٹی آب جولائی نائنٹین زیرو فائف کو پارٹیشن آب بنگال آرڈر کیا ٹھیک ہے اور یہ پارٹیشن آب بنگال جو تھا یہ اس پالیسی کا حصہ تھا جس پالیسی کو ہم کہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی چونکہ انگریزوں نے جو یہاں پہ ہندوستان میں ایک پالیسی اپنائی وہ تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی لوگوں کو ڈیفرنٹ فیکشنز میں ڈیوائیڈ کرنا اور ان پہ رول کرنا یہ ایک پالیسی تھی اور اسی پالیسی کا حصہ تھا یہ پارٹیشن آب بنگال بھی جو ٹونٹی آثہ جولائی نائنٹین زیرو فائف کو آرڈر کیا لارڈ کرزنے رابی انترنا ٹیگور نے دیکھیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں یہ ایمپورٹن پوائنٹ پوائنٹس ہے اس کے بعد ہم ایک سیریز میں پڑھیں گے ایک سیکوینس میں پڑھیں گے کون سے ایونٹس ہوئے انٹل دا انڈیپینڈنس آف انڈیا ابھی جو ہے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جو ایمپورٹن مین جسٹ جو ہے انڈیا نیشنل مومنٹ کا وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں جو ہم نے بہت سارے ایمپورٹن پوائنٹس آپ کے لیے کلیکٹ کیے ہیں تو رابی انترنا ٹیگور جو تھے انہوں نے کمپوز کیا امر سونار بنگلا ٹھیک ہے امر سونار بنگلا جو ہے یہ ایک نیشنل سانگ ہے ایک نیشنل انتم ہے جو اب بنگلا دیش کا نیشنل انتم ہے امر سونار بنگلا this is the نیشنل انتم of بنگلا دیش because at that time بنگلا دیش was also a part of انڈیا چونکہ اس time جو ہے وہ بنگلا دیش part تھا انڈیا کا تو اسی بنگلا دیش نے یہ امر سونار بنگلا جو ہے یہ اپنا نیشنل انتم بنایا this was ایک سانگ تھا یہ جو لکھا تھا رابن درنات ٹیگور نے اس کے بعد جو بائیکارٹ تھا بریٹش پروڈکٹس کا آپ نے سنا ہوگا کہ سعودیشی مومنٹ بائیکارٹ مومنٹ تو بائیکارٹ جو بریٹش گوڑز کا تھا وہ سب سے پہلے سجسٹ کیا کرشن کمار مطرہ نے ٹھیک ہے ان سنجیونی سنجیونی ان کا ایک جرنل ایشو ہوتا تھا اس میں انہوں نے سجسٹ کیا کہ جو بریٹش پروڈکٹس ہیں جو بریٹش پروڈکٹس ہمارے انڈیا میں بیچے جاتے ہیں ان کا بائیکارٹ کیا جائے ایز ریزنٹمنٹ ایز این اپوزیشن تو دا رول وچھ ہیز بین اللیگلی اسٹیبلش بائی دا بریٹشیرز انڈیا جو رول بریٹشیرز نے انڈیا میں اسٹیبلش کیا تھا اللیگلی اس رول کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے اس کو ریزنٹ کرنے کے لیے اس کی اپوزیشن کرنے کے لیے سنجیونی میں انہوں نے کرشنا کمار میترا نے سب سے پہلے بائیکارٹ کا سجیشن پروائیڈ کیا تاکہ جو انگلینڈ کے پروڈکٹس ہیں ان کو بائیکارٹ کیا جائے ایز اٹوکن آف اپوزیشن تو دا بریٹش رول سعودیشی مومیٹ جو ہے سعودیشی مومنٹ یہ آپ سب نے سنا ہوگا اس کے بعد چرکہ یا جس کو سپننگ ویل جو ہوتا ہے چرکہ چونکہ اس کا مہاتمہ گاندی نے دیا تھا تو ان کا جو مقصد تھا وہ تھا سفشنسی آف انڈیا ٹھیک ہے سیلف رول اور سیلف سفشنسی آف انڈیا ٹھیک ہے سپننگ ویل جو تھا تو یہ ایک سیمبل تھا اس نے ایک سیمبل پروائیڈ کیا فر سیلف سفشنسی آف انڈیا and this was the idea given by مہاتمہ گاندی سعودیش بندو سمیتی this was founded by it was an organization which was founded by اشوینی تت and was the largest volunteer body to support سعودیشی مومنٹ چونکہ انیس سو پانچ میں جو ہے وہ سعودیشی مومنٹ سٹارٹ ہوئی تو سعودیشی مومنٹ جب سٹارٹ ہوئی بہت سارے لوگوں نے اس سعودیشی مومنٹ کو جو ہے سپورٹ کرنا سٹارٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ اشوینی دت جو تھے انہوں نے بھی اس سعودیشی مومنٹ کو سپورٹ کیا ٹھیک ہے اور اشوینی دت نے سعودیشی بندو سمیتی جو ہے یہ ایک organization تھی اس organization کو found کیا ٹھیک ہے اور یہ ایک volunteer body تھی جو 6 august 1905 کو establish کی گئی تھی یہاں پہ ہم date بھی اس کا لکھتے ہیں 6 august 1905 اس date پہ سعودیشی بندو سمیتی کو found کیا گیا بائی اشوینی دت and it was a voluntary body which was launched in support of the سعودیشی مومنٹ اس کے بعد first real labor union it was the printers union which was formulated October 1905 وندے ماترم آپ نے سنا ہوگا it was a وندے ماترم moment it was started by بپن چندرپال in مدراس یہاں پہ چندرپال لکھا ہے لیکن یہ ہے بپن چندرپال بپن چندرپال نے وندے ماترم moment جو ہے اس کو start کیا مدراس میں اس کے ساتھ سعودیشی مومنٹ کے سپورٹ میں بالگنگا در تلک نے سعودیش وسترہ پراشرین سبھا یہ سعودیش وسترہ پراشرین سبھا جو تھی یہ بھی ایک organization تھی جو بالگنگا در تلک نے سعودیشی مومنٹ کے سپورٹ میں اس سعودیشی مومنٹ کے ideology کو propagate کرنے کے لیے انہوں نے سعودیش وسترہ پراشرین سبھا کو سٹارٹ کیا اس کے علاوہ ویڈی سوار کر انہوں نے مطرہ میلا فاؤنڈ کیا لیکن یہ مطرہ میلا جو ہے it was established this organization was founded in 1899 ٹھیک ہے یہ اس سے پہلے ہی جو ہم پڑھتے ہیں کہ جو partition of bengal ہے 1905 کا اس سے پہلے ہی 1899 میں یہ مطرہ میلا فاؤنڈ کیا ویڈی سوار کر نے ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ویڈی سوار کر کے ساتھ اور جو تھے جن کو ہم کہتے ہیں کی گنیش سوار کر ٹھیک ہے گنیش سوار کر ویڈی سوار کر کے ساتھ سوار نے بھی سوار کیا اور ان دونوں نے مل کے یہ مطرہ میلا سٹارٹ کیا اور ان دونوں نے مل کے اس ارگنیزیشن کو فاؤنڈ کیا 1899 میں یعنی پارڈیشن آب بنگال سے پہلے پہلے چکرورتی وجہ رگو اچاریا چکرورتی جو جنہوں نے امپریزنمنٹ دیکھی ہے جو جیل گئے ہیں انڈیا کی فریڈم کے لیے 1882 چکرورتی ویجے رگو اچاریا اور یہ جو ہے یہ ایکسٹریمیسٹ لیڈر تھے یہ مادریٹس میں سے نہیں تھے یہ ایکسٹریمیسٹ ایڈیالوجی کے سپورٹر تھے اور ہی ایکسٹریمیسٹ انڈیا درافت سوراج کار سٹیوشن فار انڈیا جو پریزنٹ اید مدرہ سیشن سیشن 1927 جب جو مدرہ سیشن میں وہ وہی کار سٹیوشن تھا جو ایک سوراج کار سٹیوشن درافٹ کیا تھا چکرورتی ویجے رگو اچاریا نے ٹھیک ہے انہوں نے وہ کار سٹیوشن جو ہے وہ درافٹ کیا تھا وہ کار سٹیوشن لکھا تھا اور یہی وہ ویجے رگو اچاریا ہیں جو ساتھ اگر ہم اس لیڈر کی طرف بھی دیکھیں بالگنگا در تلق انہوں نے بہت ساری قربان یا دی ہیں ان آرڈر تو اٹین فریڈم فور انڈیا ٹھیک ہے اور یہ وہ لیڈر ہیں اگر جو اچاریا ایک بار گئے جیل ٹھیک ہے لیکن جو بالگنگا در تلق تھے لیڈر سفر سیوئر ترم آف امپریزن منت فر سیک آف کن ٹھیک ہے انڈیا کی بارت کی آزادی کے لیے جو بالگنگا در تلق نے جیل کی ترم کٹی ہیں وہ بہت ہی سخت ترم تھی بہت ہی سیوئر ترم آف امپریزن منت فر سیک آف کن ترم بالگنگا در تلق نے لٹریچر کے میدان میں ایک اہم کردار ادا کیا انہوں نے گیتہ رہسیہ بھی لکھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دو نیوز پیپرز بھی سٹارٹ کی مہارٹا جو انگلیش میں تھا یا اور ایک تھا کیسری جو مراتی لنگویج میں انہوں نے جرنل ایشو کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گیتہ رہسیہ یا شریمت بگوت گیتہ رہسیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ انہوں نے لکھا 1915 میں مراتی لنگویج میں یہ مراتی لنگویج میں تھا تو یہ گیتہ رہسیہ بیپن چندرپال انہوں نے ایک ویکلی سٹارٹ کیا نیو انڈیا ویکلی ایک نیوز پیپر تھا نیو انڈیا بیپن چندرپال نے یہ سٹارٹ کیا اسی طرح بیپن چندرپال انہوں نے فاؤنڈ کیا بندے ماترم یہ ابھی ہم نے پڑا بندے ماترم مومیڈ جو ہے وندے اور وندے ماترم مومیڈ دس وز فاؤنڈ بیپن چندرپال لالا لاجپت رائی ان کا جو پاپولر نیم ہے وہ ہے شیر پنجاب ٹھیک ہے لائن آف پنجاب یہ ٹائٹل جو ہے یہ لالا لاجپت رائی کو دیا گیا ان کی بہادری کے بنا پر شیر پنجاب اور لائن جرنل اور انگلیش ویکلی دا پیپل ٹھیک ہے یہ سب نیوز پیپر اور جرنل جو ہے یہ انہوں نے ہی فاؤنڈ اور ایڈٹ کیے ہیں بنگال ڈیلی جو یوگندر تھا بنگال ڈیلی یعنی بنگالی جو بنگالی لنگویج میں ایک ڈیلی نیوز پیپر آتا تھا اٹھیک ہے کس نے کونسا نیوز پیپر سٹارٹ کیا ہے کس نے کونسا نیوز پیپر کس سال میں ایڈٹ کیا ہے یا یہ فاؤنڈ کیا ہے سٹارٹ کیا ہے یہ بھی آپ کے اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں یہ questions ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز یہاں پہ بھول گیا تھا جو بالگنگا در تلک ہے ان کا ٹائٹل جو ہے وہ تھا لوک منیا ٹھیک ہے لوک منیا تلک کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے بالگنگا در تلک بی جی تلک کا ہے یہ نام ٹھیک ہے بی جی تلک ان کا نام تھا ان کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا لوک منیا تو یہ آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یاد رکھنی ہے تو دوستہ آج کا لیکچر جو ہے یہ ہم یہاں پہ ہی کمبلیر کرتے ہیں یہ ہم یہاں پہ ہی انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کل سے کل ہم آگے جو ہے اس کے آگے پڑھیں گے جو بھی ہوگا انڈیا نیشنل مومنٹ میں وہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو دوستو آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ہی انڈ کرتے ہیں میں پھر سے ایک بار کہنا چاہوں گا کہ جو جو فیمیل سپروائزر کے کنڈیڈیٹس ہیں انہوں نے جنہوں نے فیمیل سپروائزر کے لئے اپلائی کیا ہے ان کے لئے ہم جو سپیشلیزیشن والا پارٹ ہے اس کے لیکچرز بھی اب ڈیلی بیسز پہ لانے والے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور انشاءاللہ آپ کا سلبس جو ہے وہ بہت جلد کمپلیٹ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے فرینڈس ہیں ہمارے ان سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ